اسلام علیکم کلاس ٹو آج ہمارا اردو کا لیکچر نمبر ٹویلو ہے انیس دسمبر دو ہزار بیس اور دن ہے ہفتہ اپنے جماعت کا کام اوپر لکھنا ہے محفل کے عداب کے آپ نے کچھ ریڈنگ کی تھی اور اس میں اچھی باتیں سیکھی تھی کہ آپ نے کسی کو پھیلان کر آگے نہیں جانا کسی کے درمیان بات نہیں کرنی بڑھوں کی محفل کے درمیان نہیں بیٹھنا اجازت لے کر بیٹھنا ہے اور کوئی بڑے باتیں کر رہے تو وہاں سے اٹھ جانا ہے یہ لاسٹ ریڈنگ میں تھا اب آپ پیج نمبر 156 کی ریڈنگ کریں گے محفل میں دوسروں کا مزاق اڑانے اور ایک دوسرے کے کان میں باتیں کرنا سے بھی خود کو بچاتا ہوں یعنی کہ ایک دوسرے کے کان میں باتیں کرنا اور دوسروں کے سامنے اس طرح کرنا یہ بری بات ہے محفل میں کھانا تمیز سے کھاتا ہوں تمیز کا مطلب ہے ادب سے کھانا لینے میں بھی جلدی نہیں کرتا کھانا اتنا ہی لیتا ہوں جتنا کھا سکوں پلیٹ میں کھانا نہیں چھوڑتا یعنی کہ کھانا اتنا ہی آپ لیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں اتنا ہی اپنی پلیٹ میں ڈالیں باقی ضائع نہ کریں مجھے امید ہے آپ بھی ایسا ہی کرتے ہوں گے اگر نہیں کرتے تو اب ان باتوں کا ضرور خیال رکھئے گا ان سب باتوں کا خیال رکھنے سے آپ اچھے بچے کہلائیں گے اور سب آپ کو پسند کریں گے یہ محفل کی پکچر ہے کچھ بڑے بٹے ہیں تو بچے وہاں موجود نہیں ہیں امی کے ساتھ ہیں تو امی کی اجازت نہیں ہے تو آپ نے بھی محفل کے عداب کو یاد رکھنا ہے نیکس پیج پہ آپ نے لکھنا ہے جماعت کا اب آپ نے سوال کی جواب لکھنے ہیں اب آپ محفل میں جن باتوں کا خیال رکھیں گے ترسیب سے ان کی فہرست بنائیے مثلا میں اچھی محفل میں بیٹھوں گا تو آپ نے اس کو اسی طرح آپ نے کچھ پوائنٹس لکھنے ہیں تو نمبر ون ہے محفل میں سب کو سلام کروں گا یا کروں گی لڑکے گاہ لکھ لیں گے اور لڑکیاں گی اس حساب سے آپ نے گاہ اور گی کا استعمال کرنا ہے میں بڑوں کے درمیان نہیں بولوں گا یا بولوں گی محفل میں دوسروں کا مزاق نہیں اڑاؤں گا یا گی محفل میں کھانا تمیز سے کھاؤں گا یا گی محفل میں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤں گا یا بیٹھ جاؤں گی پھر آپ نے نیچے الفاظ کی زید ہے جو ریڈ والے ورڈز ہیں ان کی آپ نے اُلٹ یا زید لکھنی ہے میں اچھی باتیں کرتا ہوں اور ڈیش باتوں سے بچتا ہوں اچھی کا زید ہوتا ہے بری نیکس پیچ پہ آئیے جلدی چلو ورنہ ڈیش ہو جائے گی جلدی کا اُلٹ ہے دیر مجھے سچ بولنا پسند ہے اور ڈیش بولنا ڈیش ہے سچ کا اُلٹ ہے جھوٹ اور پسند کا نا پسند بڑوں سے تمیز سے بات کرو کبھی ڈیش نہ کرو تمیز کا اُلٹ آئے گا بتتمیزی سے نہ کرو بات میں میز بان ہوں اور تم میرے ڈیش ہو مہمار اب آپ نے درجل الفاظ کی ترطیب جو ہے انہیں درست کر کے جملے کے آخر میں ختمہ لگانا ہے میں ہمیشہ اب آپ نے جملوں کی ترطیب درست کرنی ہو لکھنا ہے میں ہمیشہ اچھی محفل میں بیٹھتا ہوں سیکنڈ جملے کی ترطیب ہے کھانا لینے میں جلدی نہیں کرتا ان کی درست ترطیب میں نے یہاں لکھ دی آپ بھی اسی طرح لکھئے کھانا پلیٹ میں نہیں چھوڑتا راک نہیں اڑاتا ہوں محفل میں سب کو سلام ضرور کرتا ہوں یہ آپ نے درست ترطیب اسی طرح لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے حروف عبارت کی مدد سے کمپلیٹ کر کے لکھنے ہیں جیسے ہیں نے سے میں اور پر ان کا اپنی استعمال اس پیرگراف میں کرنا ہے میں آپ کو ریٹ کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو مفہوم سمجھ میں آجائے میرے دوست بلال میرا دوست بلال میرے گھر کے قریب رہتا ہے ایک دن بلال نے مجھے بتایا کہ پارک ڈیش کرکٹ پارک میں کرکٹ میچ ہو رہا ہے تم اپنی امی ڈیش اجازت لے لو امی سے اجازت لے لو تو ہم میچ دیکھ آتے ہیں میں ڈیش اپنی امی میں نے اپنی امی سے اجازت لی اور ہم دونوں اپنی اپنی سائکلوں پر پارک میں جا پہنچے پارک میں بہت لوگ جمع تھے ہم نے اپنی سائکلیں آگے سائکل سٹینڈ ڈیش کھڑی کی اور پارک ڈیش داخل ہو گئے پارک میں پارک کے ساتھ سب جملوں میں میں ہی استعمال ہوگا اسی ترتیب سے آپ نے اس کو فل کرنا ہے نیکس پیج جو ہے یہ آپ کے سلی بس میں نہیں ہیں یہ دونوں پیج ان کو نہیں لکھنا آپ نے اور پیج نمبر جو ہے ون سکسٹی ٹو آپ کا گھر کا کام ہے آپ نے یہ خوش خطی کرنی ہے اور آپ نے بکورک یاد کرنا ہے